ہمارے درمیان آج کی اس افتتاحی پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے نائب شیخ الجامعہ پروفیسر عیوب خان صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ سر ماتمیٹکس کے پروفیسر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ابھی ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسکول آف سائنس کے دین بھی ہے ڈپارٹمنٹ آف ماتمیٹکس کے ہیڈ کا کام بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سائنس کی تدریس کا ایک لمبا کافی تجربہ ہے میں آپ کو صدارتی خطبہ کے لیے دعوت دیتا ہوں سر کہ آپ تشریف لائیں اس شیر کے ساتھ کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ سائنس کی تدریس اور اساتذہ کے نام بھی ہے اور سر کے نام بھی ہے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا سر نائب شیخ الجامعہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس جناب رحمت اللہ صاحب رجسٹار مولانا عزاد نیشنل اردی انیورسٹی پروفیسر نوشاد حسین دین فیکلٹی اوف ایڈوکیشن سامی صاحب ڈائریکٹر سی پی ڈی او ایم ٹی اور پروفیسر زبر احسن صاحب کیونکہ ابھی ہمارے ویزیٹنگ پروفیسر ہیں دپارٹمنٹ او میتمیٹکس میں موید صاحب یہ پیش سے ڈاکٹر بھی ہیں لیکن اردو میں یہ بہت کام کرتے ہیں اور موزید حاضرین میں سب کی کو اپنا سلام عرض کرتا ہوں اور یہ جو ورکشوپ ہے یہ ایک ہی دن کا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ورکشوپ ہے کیونکہ میں جتنی بھی اس طرح کی ورکشوپ میں اپنے تک میں نے شرکت کی ہے تو اس سے پہلے تو ایک کانفرنس تھی سوشل سائنسیز کی تو وہاں پہ مجھے بولنا پڑا تھا کیونکہ سوشل سائنسیز کے بارے میں تو میں بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن سائنس میں نے تھوڑی بہت ضرور پڑی ہے تو تھوڑا میں کامفرٹیبل ہوں اس کے پر بولنے میں تو اچھا اس کا جو عنوان ہے ورکشوپ کا یہ بہت اچھا عنوان ہے اس میں ایک چیز ہے عمل عمل جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو ایکسپریمنٹل سائنسیز کو بھی ڈیفائن کرتا ہے اور تھیوریٹیکل سائنسیز کو بھی ڈیفائن کرتا ہے سائنس کی تو ایسے کوئی کسی بھی چیز کی کسی بھی علوم کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہوتی لیکن ڈیفینڈ سیچویشنز میں ہم جو ڈیسپلینز ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ سائنسیز میں ایسی بہت سی ٹرمز ہوتی ہیں جن کی کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے ابھی تک لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور جب لوگ زیادہ لوگ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے اس چیز کی تو کوئی بھی سبجیک جو ہے اس کی کوئی پروپر ڈیفینیشن نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے ایک ڈیسیپلین سے دوسرے ڈیسیپلین میں جانے کی اور یہ اپروچ ہے جسے انٹر ڈیسیپلینٹری اپروچ کہتے ہیں تو سائنسیز سائنس کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے کچھ قائد قانون میں بان دیا جائے سائنس وہ ہر جگہ سائنس ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹیڈی ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے ہی کی جا سکتی ہے لیکن جو ہم جسے ہم سائنس کہتے ہیں اس میں اور جو سوشل سائنسیز ہے اس میں بس اتنا سا ہی فرق ہے کہ جسے ہم سائنس کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نیچر کو سٹیڈی کرتے ہیں صرف اور وہ اس لیے کہ نیچر کے جو لاز ہیں جو قانون ہیں وہ بدلتے نہیں کبھی بھی وہ فکس ہوتے ہیں لیکن سماج جو ہے یا سماج سے ریلیٹیڈ جتنی بھی سٹیڈیز ہیں ان کے لاز بدلتے رہتے ہیں تو جہاں پہ لاز بدلتے ہیں تو چیزوں کو فکس نہیں کیا جا سکتا اس لیے جو سائنٹیفک سٹیڈیز ہیں وہ چاہے تھیوریٹیکل ہوں یا ایکسپریمنٹل ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں سائنٹیفک لاز کیجئے اور یہ ایک طرح سے ایسا بھی ہے کہ یہ جتنے بھی لاز ہیں نیچر کے یہ خدا نے دیئے ہے یہ لاز چاہے یہ ایسے ہی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ ایبسولیوٹ ہیں حالانکہ خیر ایبسولیوٹ نیس تو نہیں ہوتی لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایبسولیوٹ ہیں جیسا کہ کوئی بھی آپ سائنس کا لاغ لیں تو اس کی بات چاہے آپ ہندوستان میں کریں چاہے دوسرے ممالک میں کریں وہاں پہ وہ لاغ بدلتا نہیں کبھی بھی جا کے سائنس کا کوئی بھی لاغ کسی کنٹری کو یا کسی ریجن کو بدلنے سے سائنس کا کوئی بھی لاغ نہیں بدلتا وہ سب ایزیڈیز رہتے ہیں جیسا کہ اگر ہم مال لیجے جیسے ابھی ہم عمل کی بات کر رہے تھے اچھا اور سائنس کے ذریعے جو ہے جو ہماری زندگی ہے عملی زندگی ہے اور یا ہم جو بھی چیزیں ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت لوجیکلی اور جو ہے ریزن ریزن کے ساتھ جو ہے اس چیز کو ہم سمجھا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو جیسا کہ اگر ہم ایکشن کی بات کریں تو ایک کیونکہ یہ تو سبھی جگہ باندھا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں بھی ہم یہ مانتے ہیں اور ہم بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جس طرح کی ایکشن کریں گے اسی طرح کے ہمارے یعنی ہمارے عمل جو ہیں وہ اسی طرح کا ہمیں انام ملے گا یعنی ریوارڈ جو ہے ایکشن کے اکورڈنگلی ہوتا ہے تو ہم یہ بیلیو کرتے ہیں کہ ریوارڈ کے لیے یا ریزنٹ کے لیے ایکشن بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہم ایکشن نہیں کریں گے تو تب تک کوئی ریزنٹ نہیں آئے گا اسی لیے جیسے یہ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے کہ تو ایوری ایکشن دیریز ایکوال اینڈ اپوزیٹ ری ایکشن تو اس پہ بھی جو ہے میں چیز یہ ہے کہ ایکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس طرح کی ہم ایکشن کرتے ہیں اسی طرح کا ری ایکشن آتا ہے یا اسی طرح کا ریزنٹ آتا ہے تو اور یہ کوئی مذہب ہو یا کوئی سماج ہو ہر جگہ ایکشن کی بہت امپورٹنٹ امپورٹنس ہے تو اس لیے جو سائنس میں بھی چیزیں جو بتائی گئی ہیں اچھا اب ہمارا سامنے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے بانٹ دیا ہے دونوں کو جیسے کہ بھئی یہ سائنس ہے اور یہ سوشل سائنسز ہے تو جو سائنٹسٹ ہے اب کیا ہے کہ سائنگریگیشن ہو گیا ہے ایک دوسرے سے دونوں آلگ الگ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں اور یہ ہوا کہ چیزیں اس حد تک پہنچ گئی کہ جو لوگ نہیں سمجھتے تو ان کے خلاف جو ہے جن چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے بغیر سوچے سمجھے ان کے ان چیزوں کے لیے بڑی اُلٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دیتے کیونکہ اچھا یہ انہیں حق بھی ہے پورا پورا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی مان لی جے کوئی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں وہ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ کرسچین ایٹیز میں بھی جو ہے سائنٹسٹ کو بہت سفر کرنا پڑا ہے یعنی انہیں ہیں جو سائنٹسٹ ہو یا فیلوسفر کیونکہ یہ سائنٹسٹ جو ہے یہ لفظ بہت بعد میں استعمال کیا گیا پہلے یہ سب لوگ فیلوسفر تھے تو ان لوگوں کو جو اپنی بات تھی جو مشاہدہ کیے جو انہوں نے ایکسپریمنٹس کیے ہیں وہ کچھ ایسی چیزوں کے خلاف جا رہے تھے کہ جو لوگ سمجھتے تھے جو زیادہ تعداد تھی لوگوں کی انہوں نے اس چیز کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور یہاں تک ہوا کہ جن کے ہاتھ میں پاور تھی وہ لوگ بھی ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو سائنٹسٹ ہے یہ فیلوسفر ہے یہ تو غلط بات کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہینک کر دیا گیا جیسے گیلیلیو کو ہینک کیا گیا کیونکہ وہ اس وقت کی جو سوچ تھی لوگوں کی جو وہ بتا رہے تھے وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اسی طرح سے بہت سے سائنٹسٹ کو اس کے نتائج جو ہے وہ اس طرح سے بھگدنے پڑے کہ بڑی پریشانیاں بھی ہوئی تو یہاں پہ یہ جیسے سائنس کو اب کس طرح سے لوگوں کو اس کا ذریعہ کیا ہے اچھا لینگویج جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے کسی بھی چیز کو بتانے کا ساری چیزیں جو ہے لینگویج سے ہی لینگویج ہے بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ معلوم ہے میں ماتمیٹک جانتا ہوں اور مجھے میری اپنی ایک لینگویج وہ سمگولک لینگویج ہے میں کہتا ہوں کہ یہ الفہ ہے بیٹا ہے تھیٹا ہے اب یہ سب کو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے چھوڑ دیجے آپ جو لوگ اس سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں ایلیٹریٹ لوگوں کو چھوڑ دیجے لیکن جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں زیادہ تر تعداد جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی جو ہے اس سمبولک لینگویج اس کو نہیں سمجھ پائے گی تو انہیں کس طرح سے یہ سب چیزیں بتائی جائے کہ ہمارا دائرہ بڑھ سکے اور دائرہ جب بڑھے گا کوئی بھی ہو جتنی بھی تھیریز ہیں یا ایکسپریمنٹس کرتے ہیں آپ یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہماری بات مان لی جائے اس میں ہم ڈیفرینٹ طرح کی فیکس لاتے ہیں اور ڈیفرینٹ طرح کی ریزنز دیتے ہیں لیکن ریزنز ہمارے کام تب ہی کریں گے جب لوگ بات مانیں گے ہماری تو اسی لیے میرا خیال سے جو ہے جو سائنس ہے سائنس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو اردو نوئنگ ہے اردو جو ہے ایک لینگویج ہے اپنے آپ میں لینگویج کا مطلب اردو ہے انگلیش ہے عربی ہے اور بھی جو ہے دنیا کی بہت سی مختلف جو زبانیں ہیں فرنچ ہے ریشن ہے جرمن ہے اس طرح سے جب ڈیفرینٹ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفرینٹ طرح کی زبانیں ہوتی ہیں اچھے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی سائنس تو ایک ہی چیز سائنس کے جو ہے لاز وہ بدلتے نہیں وہ تو ایزیڈیز رہتے ہیں وہ کہتی وہ وہ چیز کہلاتی ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز کہتے ہیں اس میں وہ وہ سیم رہتی کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں ایک چیز کو تو ہمیں فکس کرنا ہی ہے یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہے اسے نہیں بدلنا چاہیے لیکن اپنی بات کو ہمیں بتانا ہے اب اپنی بات کو ہم ایسی زبان میں بتائیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی تو وہ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات سن کے جو اس پہ غور اور فکر کریں گے اور پھر یہ دیکھیں یہ کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے تو پھر اس کے لئے ایک ماحول بن جائے گا تو شروع میں جو میں اپنا بھی بتاؤں کہ میں یہ جب یہ اسلم پروے صاحب نے یہ شروع کی تھی اس کی تحریک جو تھی سائنس کو کس طرح سے پاپلر کیا جائے اردو تعلیم کے ذریعے تو مجھے بھی خود یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی جس آدمی کو اردو نہیں آتی اچھا سائنس میں زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں خیر کچھ جگہوں پہ تو اردو نوئنگ لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ جگہ تو اردو کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی اسکولز میں جو ہمارے گورنمنٹ کی اسکولز ہیں وہاں پہ اردو کے ٹیچرز نہیں ہوتے تو میں بھی خود یہ کیونکہ وہاں پہ جیسے یوپی میں اگر آپ لیں تو میرے خیال سے ہنڈی میں اگر وہ زیادہ زیادہ پڑھاتے بھی ہیں سائنس تو ہنڈی میڈیم سے پڑھاتے ہیں میرے خیال سے بی آر میں اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ کچھ جگہوں پہ اردو میں تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ اردو کے ٹیچرز ہیں لیکن جو ہے وہاں پہ اردو کا تو کوئی محول ہے نہیں اب جو ہمارے جتنے بھی سائنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تو اردو سے کوئی واقفیت ہے نہیں اب آپ اگر انہیں اردو میں پڑھائیں گے تو زائیسی باتیں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج اچھا وہ چاہے ہندی میں پڑھ کے آئے یا انگلیش میں پڑھ کے آئے تو اسے پھر وہ اگر آپ جو ہے ہمیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے جو فوبیا ختم کیا جائے ان چیزوں کا جو ہے تو اب آپ کو جو ہے جب کسی بھی سائنس کے جو اساد ہے یا کوئی طالب علم ہے اسے یہ کہا جائے کہ آپ سائنس کو اردو میں پڑھئے تو وہ پریشان ہو جائے گا یہ اس میں کوشش یہ نہیں کی جا رہی کہ آپ کو اردو لینگویج بڑھنی ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہماری مادری زبان ہے اردو تو کوئی بھی بچہ ہو اسے اس کی جو مادر ٹنگ ہے یہ جس زبان کو وہ بولتا ہے جب آپ جیسے ہم میں آپ سے کومینیکیٹ کر رہا ہوں تو میں ایک ایسی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں بہت کمفرٹیو ہوں اس وقت جو میں بہت اپنے ڈل سے بات کر رہا ہوں دوسری زبان میں اگر میں چلا جاؤں گا یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھی بولوں گا اسے لیکن وہ میں اپنے ڈل سے بات نہیں کر پاؤں گا تو جو زبان آپ جانتے ہیں جو آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے جو آپ کی آسپڑوس میں بولی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز جو اس زبان میں بتائی جائے تو آپ کا اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی تو سائنس ہو یا کوئی بھی ڈیسیپلین ہو سائنس ہے یا سوشل سائنسیز ہے تو اردو جو ہے اس کا میڈیم ہے تو یہ ہر جگہ میرا خالصی اس چیز پہ جو بات کی جا رہی ہے اس طرح کی جو سیمینار کیے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر دی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اردو پڑھائی جا رہی ہے بلکہ ایسی زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے سائنس کو کی جس کے ساتھ آپ بہت کمفرٹی بل ہیں مسئلہ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی مان لیجے آپ جہے سائنٹی فکر ڈیسیپلین کی جب بات کرتے ہیں مان لیجے وہ میتھمیٹکس پڑھائیں فیزکس پڑھائیں کیمیسٹری پڑھائیں یا کچھ دوسرے ڈیسیپلین پڑھائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز کو ایزیز لینا ہے آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کریے ٹیکنیکل ٹرمز کے ساتھ جیسے مان لیجے یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ویلوسٹی اب کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ویلوسٹی کی اردو کیا ہوگی اچھا اب اسے انگلیش میں جو بچے کو بتایا ہے کہ ریٹ آف چینج آف ڈیسپلیسمنٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹائم یہ کہا جا یہ بتایا اسے اب وہ پھونکہ انگلیش سے اس کی زیادہ وقت کہ ہے بھی اگر مان لیجے وہ پڑھتا بھی ہے لیکن وہ اس چیز کو اس طرح سے پرسیب نہیں کر سکتا کہ وہ اسے اس کے بارے میں سوچ اور فکر کر سکے اور اسے آگے چل کے جو ہے استعمال کر سکے ٹھیک طرح سے تو لیکن اگر آپ اسے یہ بتائیں گے ہم اپنی جبان میں بھی بات کرتے ہیں ڈیسپلیسمنٹ کی تو بات کرتے ہیں بھائی فاصلے کیجئے دوری کی بات کرتے ہیں یہ یہ تو سب یہاں پہ بولتے ہیں الیٹریٹ آدمی بھی بولتا ہے اور ٹائم جو ہے ٹائم کو سیکنڈ سب لوگ سمجھتے ہیں تو اچھا چینج یہ تبدیلی کی سب بات کرتے ہیں تو اگر اس بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ جو اس نے دوری جو ایک سیکنڈ میں جتنی دوری تیہ کرتا ہے اسے ویلوسٹی کہتے ہیں اب آپ ویلوسٹی کو کے ساتھ چھڑ چھڑ کریں گے پہ پریشان ہوگا تو یا جا ہے اچھا ویلوسٹی ہے پھر اس کے بعد ایکسیلیریشن پہ آج آتے ہیں اب ایکسیلیریشن کے بارے میں چھڑ چھڑ ہم کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس کی اردو تلاش کریں تو ایکسیلیریشن جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اب آپ ایکسیلیریشن کو بھی ایسے کہتے ہیں جیسے انگلیش میں ہے کہ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی بھی بھی ریسپیکٹو ٹائی ویز ایکسیلیریشن اپنی سیدھی سادھی زبان میں آنی سے یعنی بہت زیادہ اردو نہیں کہ آپ اس کے جب آپ جب میں نے پڑھی نہیں اگر اردو سیکھی ہے تو لیکن اتنا تو ہے کہ میں ایک ایسے سماج میں رہتا ہوں کہ میں اس بولچال کو سمجھتا ہوں تو آپ اس اس سے بتا دیجئے ایکسیلیریشن کیا ہوتا ہے پھر مومنٹم ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جو ہے اسے ٹھیک طرح سے بچوں کو بتا دیں گے اچھا آپ نے انگلیش میں بتایا آپ جارے کو اسے انگلیش بھی معلوم نہیں ہے ٹھیک طرح سے وہ انگلیش بھی نہیں سمجھتا یہ تو بتا دیا آپ نے ویلوسٹی یہ ہوتی ہے تو اس کو آگے آگے تک پرام لگ رہے گی سب چیز ہوگی یہ کانسیپس جو ہیں سائنس کے ایسے ہیں کہ ایک بار اگر آپ کو سمجھ میں آگئی تو اسے کبھی بھولتے نہیں آپ لیکن وہ سمجھ میں آنا چاہیے پھر مومنٹم کی بات کرتے ہیں لینئر مومنٹم کی بات کرتے ہیں تو اچھا پھر آگے چل کے جو سائنسیز کی جو ہے اچھا سائنسیز میں بڑی بڑے چینجز آئے ہیں اس کی سوچ میں سائنس کی تو جب تک آپ کو سائنس پڑھنی نہیں آئے گی اس کی چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں اس کے ساتھ آپ کی واقفیت نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے سائنس کو یہ سمجھیں گے اور اس کے پھر پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور ٹرانسلیشن تو بہت ضروری ہے کیونکہ کہ اگر اس چیز کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر ہم دوسرے کی بات کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے جیسے اگر آپ یہ لیں کہ نیوٹن ہے نیوٹن کو سب جگہ لوگ پڑھتے ہیں نیوٹن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نیوٹن کے نہیں ہے فیزیکل سائنسیز کی جہاں پہ نیوٹن کا ذکر نہ ہوتا ہو لیکن نیوٹن تو میرے خاصے اردو بھی نہیں جانتے تھے نا وہ فرینج جانتے تھے ان کی زبان جو ہے وہ انگلیش تھی تو نیوٹن کو آپ کو نیوٹن کو سمجھنا ہے تو یا نیوٹن کو آپ کو سمجھنا ہے تو نیوٹن اگر آپ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اردو سیکھنی ہی پڑے گی نیوٹن کو اچھا یا نیوٹن نے جو کہا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے انگلیش میں سمجھ لیں لیکن میرے خیال سے انگلیش میں سمجھ کے ہم جہے اس قابل نہیں بن پائیں گے کہ نیوٹن کی سوچ کو آگے بڑھا سکیں آپ دیکھیں کہ جو بچے گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں ہمارے ابھی بھی دیکھا بھی گیا ہے ریزلٹ اٹھا کے دیکھئے جو سی بی ایس سی کے یا کسی مختلف بورڈ کے تو اس میں جو ہمارے بچے گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں اور اس طرح کی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں سائنس میں وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں سائنس اگر آپ سروے بھی کریں تو سائنسیز میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ میرے خال سے یہ میرا مان نہ ہو سکتے اس میں غلط بھی ہو لیکن میں مانتا ہوں میں جن سے ملا ہوں ان لوگوں کی زیادہ تر کی بیک گراؤنڈ اسی طرح کی ہوتی ہے کیوں بچارے ٹرانسلیشن کے ذریعے ہی پڑھتے ہیں آگے چل کے انگلیش لینگویز میں پڑھتے ہیں جا کے کیونکہ گریجویشن کے بعد تو ہمارے پاس کتابیں ہوتی نہیں مثلا میکسیمم یہ یہ پرابلم اردو کے ساتھ نہیں یہ ہندی کے ساتھ بھی ہے جتنی بھی زبانے ہیں سب کے ساتھ ہے تو جب ہم گریجویشن میں جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے پاس ہے نہیں اس طرح کا میٹیریل تو پھر ہم انگلیش میں ہی پڑھتے ہیں ان چیزوں کو اچھا اور جب دیکھیں جہاں تک وہ ٹویل تک وہ پڑھتا ہے وہ بچہ پھر اس کے بعد آگے جا کے ٹرانسلیٹ کرے گا ان سب چیزوں کو جب تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا ان سائنٹیفک جو اسے کونسیپ بتا رہے ہیں اسے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ہی اور شی ویل نوٹ بے ایمیل تو انڈرسٹینڈ دوس ٹھنک کی وہ اتنا اس کے اندر مہارت ہے ان انگلیش سمجھ نہیں تو اسے بار بار چاہے وہ اب کہیں یا نہ کہیں بار بار اسے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے ایوین یہ ہے کہ انگلیش میں بولنے کے لیے بھی اسے ٹرانسلیٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے مثلاً چاہے وہاں پہ وہ میٹیریل آپ کو آبیلی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کرنا بہت ضروری ہے اچھا اور کیوں اس چیز کی اہمیت ہے آپ دیکھئے کہ جیسے اگر کہیں ایسا ہوتا کہ جو ہم بات کرتے ہیں میں بھی بات کرتا تھا ایسے کہ بھئی سائنس میں کیسے جو ہم یہ کریں گے کہ اردو میں بچوں کو بتایا جائے یہ پھر بھول جائیں گے سائنس بھی نہیں پڑ پائیں گے نہ تو انہیں اردو ہی آئے گی نہ سائنس ہی آئے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے فرانس ہے تو فرانس جو جتنا بھی جو ہے سائنٹیفک لیٹریچر ہے ان کا اپنی لینگویج میں ملتا ہے ان کے ریسرچ پیپرز یا ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کہ ان کے ریسرچ پیپر کو سمجھنے کے لیے فرانس سیکھنی پڑتی ہے یہاں جانتے ہیں بہت سے لوگ رشیہ ہے رشیہ میں بہت سے لوگ رہ کے آئے ہیں رشیہ جو وہ وہاں پہ سائنس کی اتنی اچھی ریسرچ جیسے اس پہ سائنس میں رشنس کا بہت اچھا کام اور میں میٹھمیٹکس میں بھی جانتا ہوں کہ رشنس کے کی جو ریسرچ ہے وہ زیادہ تر اوریجنل پرابلمز کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن ان کا جو جرنلز تھے یا ان کے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہوتے تھے وہ رشنس میں ہی تھے تو یہ ہمارے ہندوستان میں بھی لوگوں نے اس کو سمجھنے کے لیے ان ریسرچ کو یا رشنسی کی اچھا اب کیوں کیوں وہ ریجنل پرابلم کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارے میں ابھی ایک کانفرنس میں گیا تھا تو وہاں یہ کہہ رہے تھے بائیس چانسل کی کانفرنس تھی کہ ہمارے ہندوستان میں جو ریسرچ کا کانٹم بہت ہے کانٹیٹیٹیو ریسرچ بہت ہے ہمارا پانچوہ نمبر ہے دنیا میں جو کانٹیٹیٹیو جو ہے اگر دیکھیں نمبر اوپ پیپرز انڈیا کے اندر لیکن کانٹیٹی میں بہت پیچھے ہیں اب اس کی واجہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو روٹ ہے ان چیزوں کی اسے تو ہم نہیں سمجھ پاتے کیوں کہ اپنے جو بتا رہا تو وہی سب پرابلم ہے تو روٹ تب ہی سمجھیں گے جب ہمیں آسان لینگویج میں بتائی جائیں گی چیزوں چیزیں وہ جب تک ہماری روح میں نہیں اتریں گی چیزیں تب تک آپ اچھی ریسرچ کریں نہیں سکتے وہ بات دوسری ریسرچ کا مطلب یہ ہی ہے کہ تیریٹیکل سائنسیز ہو یا ایکسپریمنٹل سائنسیز ہو تو زیادہ تر تو ہم اسیمبل کرتے ہیں لیکن اسیمبلی میں بھی کریٹیوٹی ہونی چاہیے ضروری ہے جو بھی ریسرچ کرتے ہیں وہ سب چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن کچھ نئی چیزیں دینے کے لیے آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے اور کریٹیوٹی تب ہی آئے گی جب اسے آپ آسان زبان میں سمجھ لیں گے تو اسی لیے جو ہے یہ بھی یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے ہی یہاں دیکھیں آپ جو پہلے بھی جیسے سر سید احمد خان تھے تو سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے جو سائنٹیفک جو ان کو وہاں پہ بات کی مورڈن ایڈیوکیشن کی تو ہمارے کچھ لوگ اس کے ساتھ جو ہے اتفاق نہیں کر رہے تھے اور اور دیفرینٹ طرح کی چیزیں بھی کہیں اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ جانبوج کے ایسا کر رہے تھے لیکن انہیں ان چیزوں کی جو اہمیت معلوم نہیں تھی اس پر اسی لیے وہ یہ بات کر رہے تھے اگر انہیں سمجھا دیا جاتا ہے ان کی زبان میں تو یہ پرابلم نہ ہوتی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک ہم لوگ جو ہے اس فاصلے کو منیمائز نہیں کریں گے تو یہ پرابلم آگے بھی ہو سکتی ہے تو اپنے بات کو سمجھانا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں ابھی ایک ڈائلوگ ہے میں نے پڑھا تھا ایک ایک فلوسفی کتاب میں کہ ایک انسان جو ہے یا جیسے مذہبی ہوتا ہے اور سائنٹیسٹ ہیں وہ دونوں بات کرتے ہیں ان کے بیچ میں ایک ڈائلوگ ہے تو وہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ایک ٹیبل ہے وہ رف ٹیبل ہے اس پہ کچھ بال ڈال دی جاتی ہے تو وہ ٹریبل کرتی ہیں بال اور کچھ ٹائم کے بعد وہ رکھ جاتی ہیں تو پھر سائنٹیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو سائنٹیسٹ کہتا ہے کہ وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ ٹیبل رف ہے اور اس میں ریزسٹینس ہے اور ریزسٹینس جو ہے اس کی موشن کو اپوز کرتا ہے تو یہ اچھا اب جہاں مذہبی آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے اس میں یہ کیوں رکھی ہیں کہ نہیں اس کے اندر جہاں وہ شیطان ہے اس نے روکا ہے اس کی موشن کو بات تو دونوں کی صحیح ہے کہ نہ تو کسی نے ریزسٹینس دیکھا نہ شیطان دیکھا اس کا بھی بہت اچھا جو ریسپونٹ تھا بہت اچھا تھا پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی اوپر آئل ڈال دیتے ہیں تو ٹیبل سموتھ ہو جاتی ہے پھر بال اس کی اوپر ڈالتے ہیں کچھ دور پھر اس سے زیادہ ڈسٹینس تک وہ ٹریول کرتی ہے بال تو پھر پوچھتے ہیں سائنٹیس سے کہ اب بتائیے کیا اب یہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ریزسٹینس کم ہو گیا اس کا سموت نیس کی وجہ سے یہ رفنیس کم ہوئی رفنیس کم ہوئی تو ریزسٹینس کم ہو گیا اب وہ جو جو پریس تھے ان سے پوچھا کہ نہیں ایسا ہوا کہ جو شیطان تھے اس میں ڈالے تو وہ کچھ ڈوب گئے اس میں جو جن میں طاقت نہیں تھی بات سے ہی کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے تو پھر اسے بلکل سموت کر دیا گیا ایک طرح سے حالکہ پوسیبل نہیں ہے پھر وہ بال تو بال رکی نہیں پھر کہ اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ اب تو یہ بلکل سموت ہو گیا ریزسٹینس صحیح دی تو پھر اس ان سے پوچھا کہنے لگے نہیں یہ جتنے شیطان تھی سب ڈوب گئے اس میں تیل کے اندر جو اس لئے تو یہ جا سوچ ہے نا اسے بدلنا ہوتا ہے اور سوچ بدلتی ہے جب آپ کو چیز سمجھنا آتی ہے خیر یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے تو میں تو اپنے ٹاپک پر آئی نہیں پایا کیوں کہ ٹائم نہیں ہے لوگ میں خال سے بور بھی ہونے لگے ہیں چائے بھی پی نہیں ہوگی تو چلیے ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی پیشنس کے ساتھ سنا تینکیو بیریمی حاضرین آپ سمات فرما رہے تھے صدارتی خطبہ نائب شیخ الجامعہ مانو سے